بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز ہیں ان کے اوپر آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور کل چکے آپ کو معلوم ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک تھے ان کو گرفتار کیا گیا لیکن دیکھیں اس سے قبل سیفور رحمان خان نیازی نے جیسی جیسی جو جو حرکتیں کی ہیں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے لیکن یہ پہلی دفعہ میں سیفور رحمان خان نیازی کے حق میں اس وجہ سے آواز بلند کروں گا کہ جو مقدمہ ہوا ہے وہ مقدم اس آن لائن ایپ کے اوپر لانچ کیا گیا ہے کہ جو بھی مارز وجود میں آئی ہی نہیں تھی یعنی کہ شاہ فیصل نے جو مقدمہ درج کروایا ہے وہ سکیور رینیکس کے اوپر مقدمہ درج کر رہا ہے جبکہ ابھی جو چل رہی ہے وہ کیش ورت ہے سکیور رینیکس تو لانچ ہی نہیں ہوئی اور شاہ فیصل نے یہ کلیم کر دیا کہ چوالیس ہزار ایک سو انسٹھ ڈالر اس نے سیفور رحمان خان نیازی کو دی ہیں یہ میں آواز اس وجہ سے بلند کر رہا ہوں کیونکہ میرا کام ہے حقیقت آپ کو بتانا میرا کام ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنا کہ جہاں پہ سیفور رحمان خان نیازی اچھا کام کرے گا اس کو ابلائش کریں گے جہاں پہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی جالی مقدمات جھوٹے مقدمات درج ہوں گے تو ہم اس کے اوپر بھی آواز بلند کریں گے اس حوالے سے میں نے جو سائبر کرائم سیل کے ایف ایچو ہیں میاں عرفان ان سے بھی رابطے کی کوشش کی کہ مجھے ایف ایار کی کاپی دی جائے لیکن جو میاں عمران صاحب ہیں انہوں نے ایف ایار کی کاپی نہیں دی کیوں نہیں دی کیونکہ آپ کو بتا دے کہ اس سے قبل میاں عرفان کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیا تھا کہ ان کے اوپر ایک الیگیشن تھا کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں جو مختلف فراد میں ملویشت ہیں ان کو اٹھاتے ہیں پھر ایف ای ای سائبر کرائم سیل میں پرائیویڈ بندے ہائر کیے گئے ہیں ان کی موجودگی میں یعنی کہ پرائیویڈ بندہ ایف ای ای الکاروں کے ساتھ مل کے ریڈ بھی کرتا ہے اور ایف ای ای الکاروں کے ساتھ مل کے وہ ایکیوزڈ کو عدالت میں پروڈیوز بھی کرتا ہے اس حوالے سے ایک جو غیر ملکی بشندے تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس حوالے سے انکوائری رپورٹ بھی سامنے ہی عدالت کی ہے ججمنٹ عدالت کا فیصلہ بھی سامنے ہی تو میہ عرفان کے اوپر اس ٹائم بھی ہم نے پروگرام کیا تھا لیکن اب آپ کو ایف ای ای سائبر کرائم سیل کی کچھ اور حقیقتیں بھی بیان کریں گے کہ کتنی جو درخواستیں ہیں وہ زیرے التوا ہیں ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی اور سائبر کرائم سیل صرف وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو معلوم ہو کہ شاید کچھ آمدنی ہوگی مبینہ طور پر تو وہاں پہ کاروائی کرتے ہیں اب یہ جو مقدمہ درج ہوئے ہیں سکیور رینیکس کا یہ مقدمہ سیفر حیمان خان نیازی پہ درج ہوئے ہیں اس مقدمے کی دفعات جو ہیں وہ پیکا ایکٹ کے دیت جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اس کی دفعات میں چار سو انیس ہے چار سو بیس ہے چار سو اٹسٹھ ہے چار سو اکتر ہے چونتیس ہے ایک سو نو ہے اب یہ جو مقدمہ درج کیا گ دوزار بائیس ایک انکوائری کی گئی ہے اور کہا یہ گیا جی انکوائری کے بعد ہم نے تمام لیگل جو پوائنٹ تھے وہ کلیکٹ کیے اس کے بعد ہم نے یہ مقدمہ درج کیا اب سیفر حیمان خان نیازی کو ہوتا یہ ہے ایف ای اے سائبر کرائیم سیل یا تو بندوں کو پروڈیوس ہی نہیں کرتی جب تک تفتیش نہ کرے کیونکہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ٹارچر کیا جائے ان سے کچھ چیزیں نکلوائی جائیں لیکن سیفر حیمان خان نیازی کو کال اسلام آباد کے جوڈیش دیکھتے ہی دیکھتے ان کو سینئر سیول جیچ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس یعنی کہ ایف ای اے اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی اور وہاں سے انہوں نے گرفتار کرنا تھا اور سیفر حیمان خان نیازی کو پروڈیوس کرنا تھا سینئر سیول جیچ کی عدالت میں عدالت میں ایف اے اے کے جو تفتیشی ہیں ایف اے چو ہیں جو میہ ارفان انہوں نے دس دن کے فیزیکل رمانڈ کی استعداد کی لیکن ان کو رمانڈ کتنا ملا وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دے کہ شاہ فیصل نے یہ الزام آئیت کیا کہ پچانوے لاکھ روپیہ جو جو سیفر حیمان خان نیازی ہے اس کو دیا گیا یہ آپ دیکھ لیں جو پرچہ رمانڈ کی کاپی آپ کے سامنے ہم اس وجہ سے چلا رہے ہیں تاکہ کوئی چیز باہیت نہ رہے یہ کیس نمبر ایک سو انیس بٹا دوزار تئیس دس جولائی دوزار تئیس کو مقدمہ درج ہوتا ہے انڈر سیکشن چودہ آف پیکا کی یہ آگے دفعات ہیں ان کے تحت اور ایکیوز کا جو نام ہے سیفر حیمان سن آگے اس کے والد کا نام ایڈریس ہارا اور جو سبجیکٹ ہے کہ اپلیکیشن فور گرانڈ آف ٹین ڈیز فیزیکل رمانڈ دس دن کے جسمانی رمانڈ کے استعداد کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کیور رینیکس ہے وہ ایک بنائی گی ایک کمپنی ا ویب سائٹ بنائی گیا اور اس میں شاہ فیصل نے کمپنیننٹ کا نام بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ فیصل نے اس میں انویسمنٹ کی ہے اور آگے اکاؤنٹس بھی دیئے گئے ہیں کہ جو ویٹس ایپ کے نمبر ہیں وہ آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ شاہ فیصل نے آن لائن فارکس ٹریڈنگ میں جو بھاری منافع دینے کے لیے یہ انویسمنٹ کی تھی چوالیس ہزار ایک سو انسٹھ ڈالر کی اور وہ دوزار بائیس میں پچانوے لاک کے براب آتے ہیں تو یہ سکیور اینکس بنائی اور آگے اینڈ کا پیراگراف دیکھیں کہ ایریزنٹلی دا کمپلیننٹ واز نائید ریٹرن اینی منی پروفیٹ نور ہی واز ریٹرن ویڈ دا پرنسپل انویسمنٹ یعنی کہ ناظرین اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ فیصل نے تو انویسمنٹ کی تھی بی فور یو میں سکیور اینکس میں کب شاہ فیصل نے انویسمنٹ کی یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے اور یہ ایف ای اے کے جو تفتیشی آفیسر ہیں میا ایریفان ان کو اس سائٹ پہ بھی تفتیش کرنی چاہیے کہ سکیور اینکس جو بنی تھی کیا اتنا کچھ ڈیٹا ہے کچھ ایسا ایویڈنس پروائیڈ کیا گیا ہے کہ سکیور اینکس میں شاہ فیصل نے انویسمنٹ کی تھی شاہ فیصل نے تو انویسمنٹ کی تھی بی فور یو کے دور میں بی فور یو میں تو اب یہ سکیور اینکس میں پھسانے کے لیے سیفور احمان خان نیازی کو انہوں نے یہ مقدمہ درش کر رہا ہے دس دن کے فیزیکل ریمانڈ آپ دیکھیں شاہ ف فیصل نے مقدمے کے جو فیزیکل ریمانڈ کا جو پرچہ ہے وہ میں نے آپ کو سنایا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سیفور احمان خان نیازی نے کوئی رقم واپس نہیں کی نہ پرافٹ دیا لیکن سوال یہ ہے کہ شاہ فیصل صاحب آپ نے کیا سکیور اینکس میں انویسمنٹ کی تھی آپ کی تو انویسمنٹ بی فور یو میں ہے تو یہ سکیور اینکس کا آپ نے جو اس طرح اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا آپ سٹیپ اٹھاتے کیش ورث کے اوپر تو پھر تو میں آپ کا ساتھ دیتا لیکن سکیور اینکس وہ ویب سیٹ جو مارز وجود میں بھی نہیں آئی اس کے ایک دو دن صرف لگا ہوگا جو ویب سیٹ آپریشنل ہوئی ہوگی اس کے بعد تو وہ بند ہوگی اس کے بعد کیش ورث آگی آپ کیش ورث کی اب یہ لگتا ایسا ہے کہ جو شاہ فیصل نے سٹیپ اٹھایا کیونکہ اس مقدمے میں ایک سو نو کی دفعہ لگی ہے اب دیگر لوگ بھی ہوں گے سکیور اینکس میں ملک نوید بھی ہوگا سکیور اینکس میں راجہ ریاض بھی ہوگا راجہ ریاض کا بیٹا علی ریاض بھی ہوگا کہ مختلف اور لوگوں کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیے گئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مقدمے کی ایف ای آر جو مقدمہ ہے اس کی کاپی ہمیں مل جائے تو وہ جب کاپی سامنے آئے گی تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گے لیکن اب یہ دس دن کا فیزیکل رمان مانگا گیا ناظرین اور جو فیزیکل رمان دیئے سینئر سیول جیج نے وہ فیزیکل رمان دیئے صرف دو دن کا اور اس دو دن میں یہ بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کا میڈیکل بھی کروایا جائے اور یہ کہا گیا ہے کہ تیرہ جولائی کو دوبارہ سیفور احمان خان نیازی کو اسلام آباد کے سینئر سیول جیج کی عدالت میں پیش کیا جائے محمد شبیر ہے سینئر سیول جیج ان کی عدالت میں پیش کر جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ دو دن کے جسمانی رمان میں ایف ای اے نے کیا کچھ نکالا ہوگا کیا ایف ای اے سیفور احمان خان نیازی کو یہ اس پوائنٹ تک لے کے آ چکی ہوگی کہ سکیور انیکس کے بعد اس نے ایشورت نامی ایک ویب سیٹ بنائی ہے کیا ایف ای یہ کہ جو تفتیشی افیسر ہے میہ ارفان وہ سیفور احمان خان نیازی سے یہ اگلوا سکے گا کہ جتنے بھی یو ایس ڈیٹی تھے وہ سارے اس نے راجہ ریاض کو ٹرانسفر کیے کیا ایف ای اے اپنی تفتیش میں اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ سکیور انیکس ابھی بھی چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوال ہے جو سیفور احمان خان نیازی کے وکیل بھی اٹھائیں گے ہم نے تو صرف اس وجہ سے آواز بلند کی ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہوتا ہے جو سچ ہے وہ سچ ہوتا ہے اگر تو کیش ورث کی بات آتی تو پھر تو طائر نصیر پروگرام کرتا ہے اس ہاں آلریڈی پروگرام کر رہا ہے لیکن سکیور انیکس کا یہ مقدمہ میرے نزدیک کہ بھئی کیسے ڈیپوزٹ ہوا ویڈرالیا کیا کچھ ہوا کن اکاؤنٹس میں اب دیکھا جائے شاہ فیصل نے جو رقم بھیجی ہوگی وہ تو دوزار بیس میں بھیجی ہوگی دوزار اکیس میں بی فور یو میں انویسمنٹ کی ہوگی اب انہوں نے دوبارہ دوزار بائیس کا یہ وقوعہ بنایا اور دس جولائی دوزار تیس کو مقدمہ درج ہوتا ہے نو سو چھبیس بٹا دوزار بائیس یہ انکوائری ہوتی ہے لیکن خدا رہا ناظرین اس طرح کی جو ایسی ویب سائٹس آتی ہیں جو آپ کو بڑے انعام کا بڑی گاڑیوں کا بڑے پروفٹ کا لالک دیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ جسنا بی فور یو کے متاثرین اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی کیش ورث نے جو راجہ ریاض نے نیا لالی پا آپ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن انشاءاللہ انقریب ہم سائبر کرائم سیل کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو آن لائن ایپس جو چل رہی ہیں جو لوگوں کو لان دیتی ہیں اور کل ایک راول پنڈلی میں خودکشی کا واقعہ ہے اب بیالیس سالہ وہ نوجوان جس کے دو بیٹے تھے اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے اور یہ تمام جو ایپس ہیں میرے نزدی کیونکہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے صرف یہ کار روائی نہیں کرتے یا تو ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں تو یا پھر وہ نظرانہ مل جاتا ہوگا یہ دیکھتے ہیں کہ سکیور رینیکس کے حوالے سے جو مقدمہ درج ہوئے ہیں ایف آئے کی تفتیشی ٹیم کیا کچھ کرتی ہے کیا متاثرین کا جو رکم ہے وہ ان کو واپس دلوائے گی یا اسی طرح مقدمات کھیلتے جائیں گے ریمانڈ کھیلتے جائیں گے اور صرف رحمان خنیادی جوڈشن ریمانڈ پر جیل روانہ ہو جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپن موسیقی